اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش فکر ہے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچار آمین سوامی تو چلیں آج کی بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج کا بلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں صبح صبح کے ٹائمز سے آج ہے ٹیوزڈے کا دن اور مجھے یونیورسٹی جانا ہے اور جب ہی میں صبح صویرے اٹھتی ہونا تو وہ بھی کو میرے ٹائمنگز کا صحیح پتہ ہوتا ہے یہ بھی میرے ساتھ اٹھ جاتا ہے دیکھیں وہ بھی جناب جو ہے اٹھ چکے ہیں اور یہ بھی کھانا کھائے گا پھر اس کے بعد واش روم یوز کرے گا پہلے یہ کھانا کھائے گا لازمی خیر تو یہاں پہ جو ہے میں نے براش اور فیس واش بغیرہ کر لیا تو جلدی سے میں اپنے بیٹ کو سیٹ کر لوں کیونکہ یہ میرا سب سے پہلے کام ہوتا ہے اور روم جب میرا صاف نہ ہو تو سچ میں مجھے بلکل خوشی ملتی ہی نہیں اور میں گھر سے نکلتی ہی نہیں ہوں بلکل اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور ناشتہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا امہ آپ کو تو پتہ ہے میرا جب ہی مجھے صبح سے ویر اٹھنا ہوتا ہے تو بس سیریلز اٹھاؤ اور دودھ کے اندر ڈالو اور یہ ہی ہو گیا میرا ناشتہ جیسے صبح صبح بجے ہو دس بجے تو اٹھ جاتی ہو مجھے پتہ ہے امہ دس بجے اور دنوں کے لیے آج میں کافی جلدی اٹھی ہوں اچھا صحیح یہ مجھے نہیں پتہ میں تو سو رہی تھی اچھا تو یہاں پہ آپ لوگ سوچ ہو ہوں گے کہ اتنے گرم گرم کپڑے کیوں اٹھا لیے اس نے کیونکہ میری یونیورسٹی میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اے سیز ہر جگہ لگے ہوتا ہے جس کی وجہ سے سویٹ شیٹس ہی میرے لیے بیسٹ آپشن رہتا ہے اور جب راستے میں جاتی وہ تو گرمی ہوتی ہے نا چلو گاڑی میں بھی اسی تو ہوتی ہے ہاں لیکن پھر بھی گرمی تو ہوتی ہے لازمی اچھا تو دیکھیں میں فائنلی یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہوں یہ سب سے مشکل والا کام ہوتا ہے کہ آج میں یونیورسٹی کے لیے کون سا آؤٹفٹ چوز کروں ہاں سچ میں آئیشہ تم ہوئی بورنگ قسم کی بس پتہ نہیں ریپیٹ تو کرتی نئی ہو نئے نئے سوٹ پہنتی ہو ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ خوشگوار موسم تھا میں کیا بتاؤں اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں یہاں یونیورسٹی میں جب بھی بارش ہونی ہوتی ہے تو رات کے ٹائم ہی ہوتی ہے سچ میں اتنا اس دن مجھے غصہ آیا اور ہم کہہ رہا تھا ماما صاحب نے سٹوری پہ لگایا تھا بارش اتنی تیس قسم کی بارش ہوئی تھی ہی اللہ ہم نے کیوں مس کیا چار بجے ہوا تھا چار بجے کون اٹھے گا نماز کے لئے توٹ جاتے لیکن میں نے دیکھا ہی نہیں تھا وہ تو جب انسان گھر سے بارش جب نکلتا ہے تو تب ہی پتا چلتا ہے کہ ہاں بارش ہوئی ہے ہم تو بس گھر پہ ہی ہوتے ہیں اس لئے بتا نہیں چلا خیر اور سورج جو ہے ایک ہفتے سے چھٹی پہ ہے آئیشہ اس دن کہہ رہی تھی ماما چھٹی پہ ہے میں نے کہا کون چھٹی پہ ہے کہہ رہے سورج ہے میں نے کہا ہاں سچ کہہ رہی ہے شکر ہے اچھا تو بیک پیک جو ہے میں رات سے نہیں کرتی رات سے اس لئے نہیں کرتی کیونکہ مجھے سکول کی یاد آتی ہے سکول جب ہم لوگ جائے کرتے تھے تو ماما ہمیشہ ہمیں اپنے پاس بٹھا کے کہ جلدی سے بیک پیک کرو اور اتنا سٹریس ہوتا تھا کہ کل ہمیں سکول جانا ہے سکول جانا ہے جب کوئی بگ گوم ہو جاتی تھی تو یہ الگ سے ٹینشن ماما ڈانتی تھی کہ کہاں پہ رکھ دیا اگزام ہے تم لوگ کا نیکسٹ ویک تو پھر اینڈ میں پتا چل جاتا تھا کہ ٹیچر کے پاس ہے تو بھئے کیا دن یاد آگا ہے آئیشہ اللہ تو بھئے میں نے تو بہت زیادہ سٹریس لیے بچوں کی وجہ سے سب سے زیادہ ماما کنا آیان نے تنگی ہے اللہ یہ دونوں تو ماشاءاللہ اتنے اچھے بڑے ہو گئے آیان جو ہے ابھی تک ڈیٹ ہے ایک دن تو وہ سکول جا رہا تھا بیک کے بغیر ہاں بیک نہیں لے کر سچ میں گھاڑی میں جب بیٹھ گئے سکول جا رہا تھا میرا بیک کہا ہے جب دیکھا گئے ڈیگی میں تو بیک ہے ہی نہیں آئے پاگل کتا یہ کیا ہو گئے یہ آپ لوگ لازمیں بتائیے گا کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے ساتھ بھی ہوا ہوگا آیان ہے ہی پاگل وہ تو کہا خیر یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سیٹی اور ہمارا پہلا سٹاپ بی لون کے پاس ہی ہوتا ہے لیکن اب ہی ارحم نے بتایا کہ یہ نا ان کی دوسری برانچ تو نہیں ہے خیر لیکن سیم شاپ کے نام ہے دونوں کی منیو بھی سیم ہے لیکن فرق یہ ہے کہ جو وہ اصلی والا بی لون ہے نا تو اس کے سویٹس بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں یہ والے بلکل بھی میٹھے نہیں تھے اور بہت ہی مزدار قسم کا اس کا ٹیسٹ تھا جیسے ہمیں میٹھا چاہیے ہوتا ہے نا سویٹس میں تو بلکل سیم ٹو سیم ویسے ہی ہاں ہم نے ایک لیا تھا پھر ہم نے اور بھی آرڈر کیے تھے اور یہاں پہ دیکھیں ارحم جو ہے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا ایکویسٹرین اور ہورسز جو ہیں اتنے پیارے پیارے لگ رہے تھے ارحم بتا رہا تھا کہ ویڈیو میں جو ہے اتنے لمبے نہیں دکھائی دے رہے لیکن ریالیٹی میں خیر ویڈیو بناتا ہی نہیں ہے لیکن خیر اس کو ہورسز بہت زیادہ اچھا لگے تو اس نے بولا یہ بھی ویڈیوز میں ایڈ کر لو تو میں کافی زیادہ حیران ہوگی کہ اس نے یہ بات آج کیسے کہہ دی مجھ سے اینیویس یہاں پہ جو ہے میں پڑھنے لگ گئی ہوں اور سارا کچھ میں نے سٹڈینگ مٹیریل نکالیا ہے ہائی لائٹرز وغیرہ خیر عام طور پہ میں یہ سارا کچھ جو ہے بالکل یوز کرتی نہیں میری عادت ہے ہی نہیں کلرفل چیزیں یوز کرنے کے لیے لیکن آج میں سوچا کہ چلو ویڈیو کے لیے جو ہے یوز کری لیتی ہوں ہاں اچھا ہے نا چلو آیشہ یہ بھی بتاؤ نا سب پوچھتے ہیں کہ کونسا سکول بیسٹ ہے کونسی یونیورسٹی بیسٹ ہے اچھا تو یہاں یو اے میں ہر ایک کرکلم ہے بریٹش کرکلم بھی امریکن بھی آپ کی مرضی ہے آپ کو جو ہے اپنے بچوں کو کی سکول میں برزوان ہے تو ہر ایک سکول کی جو ہے صحیح پڑھائی ہوتی ہے ہمارے بچوں نے تو او لیول اے لیول الناہدہ سکول سے ہی پڑھا ہے الناہدہ سکول میں فیسٹ تھوڑا سا زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تھوڑا کیا بہت زیادہ ہے یہ آئیشہ تمہیں چاہیے کہ تم سب کو ایکسپلین کرو ابھی مجھے کہہ رہے کہ آپ ہی بتا دیں اسلامیہ سکول ہے ایک شیخ حلیفہ سکول ہے انہوں کا فیسٹ کم ہے ہاں ریزنبل ہے لیکن جو اسلامیہ سکول ہے تو اس میں او لیولز اور اے لیولز مطلب انٹرناشنل بورڈ ہے شیخ حلیفہ سکول میں جو ہے پاکستانی بورڈ ہے اور بس یہ سارا کچھ جو ہے آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا اور یہ بائی دوئے اوزاوی کے سکول کے بارے میں جو ہے ڈیٹیلز شیئر کی ہیں میں نے ہاں ہمیں نہیں پتا دوئی کے بارے میں وہاں پہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے وہ پھر آپ لوگ کومنٹ کر کے بتا دے کہ کسی کو مطلب فائدہ مل سکے نا ہم تو ایک دوسرے کی جو ہے ہلپ ہو جائے گی اس طریقے سے کومنٹ سیکشن میں اینیویز یہ دیکھیں یہاں پہ میری پڑھائی جو ہے بس ہو رہی ہے آہستہ آہستہ کر کے اور میں میک شور کرتی ہوں کہ دن میں جو ہے تقریباً دو گھنٹوں کے لیے آرام سے پڑھوں ہاں اور آئیشہ جو کورس کر رہی ہے وہ انجینئرنگ کورس کر رہی ہے انجینئرنگ کے کیا وہ ہاں مہ صحیح بول آپ نے اچھا تو مجھے یہ بھی کومنٹس بہت زیادہ آتے ہیں کہ آپ کس یونیورسٹی جاتی ہو تو میری یونیورسٹی کا نام عبدوی یونیورسٹی ہے اور یہی پہ یہ ہے زائد سٹی میں اچھا خیر اس کے بعد ہو رہا ہے لنچ کا ٹائم اور لنچ میں آج ماما ہمارے لیے بہت ہی مزیدار قسم کی چیز بنانے والی ہے مطلب بٹ کڑائی ہاں بٹ مٹن بٹ کڑائی ہم جب دو سال پہلے اساموباد گئے ہوئے تھے تو وہاں سے ہم لوگ نے بٹ کڑائی لازمی ٹرائی کرنی تھی لیکن پھر اینڈ میں کری نہیں پائے طبیعت خراب تھی یہ پاگل تو جب بھی پاکستان جاتی ہے طبیعت خراب اچھا تو چلیں آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اس کے لیے ہم نے مٹن لیا یہ تقریباً دو کیجی کے قریب ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم نے ایڈ کر دینا تین میڈیم سائز کے انینز اور بہت بڑے بڑے سائز میں تھے خیر میڈیم تو میں نہیں کہوں گی بگ ہی کہہ دیں آپ پھر اس کے بعد جنجر کے کچھ پیسز ماما نے کٹ کر لیا تھے سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم لوگ حلیم کے لیے کٹ کرتے ہیں نا بیسے ہی اچھا اور ساتھ میں پانسے چھے گارلک کلووز تھے اور اس کو جو ہے ہم نے سپریٹلی ہواں دستے میں نہیں کوٹا بس ایسی شامل کر دیا دو میڈیم سائز کے ہمارے پاس ٹماتر ہیں اور ہمارا سالٹ ایڈ ہو گیا ساتھ میں ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون کے قریب ٹرمریک پاورڈر پانی جو ہے آپ اپنی مرضی کو مطابق اس کے اندر شامل کریں اور بس گوش گلانے کے لیے رکھتے ہیں تقریباً بیس منٹ کے اندر ہی اندر ہمارا گوش گل گیا تھا میرے خیال میں اس سے کم ٹائم میں اینیویز ابھی جو ہے ماما چلی گئی تھی مارکٹ کیونکہ کچھ سمان وغیرہ چاہیے تھا اچھا تو اتنے دن ہو گئے ہیں کہ ماما نے نا پروپر گروسری شاپنگ نہیں کیوئی تو ان کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی بس دل کرتا تو آ جاتی ہیں کبھی نہیں کرتا تو نہیں کرتی خیر مجھے ایک کومنٹ آیا تھا جس کو پڑھ کے مجھے اتنی حسی آئی میں کیا بتاؤں کیونکہ کچھ نئے لوگ آ جاتے ہیں نا اور اس کومنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگ جب بھی مارکٹز آتے تو آفر باری چیزیں ہی اٹھاتے ہو اور وی یوز کرتے ہو شو آف زیادہ کرتے ہو ہم نے کبھی بھی یہ کسی کو بھی پروف کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم لوگ امیر ہیں یا غریب ہیں جو بھی ہیں بس ہم لوگ اپنی لائف جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور مجھے پتا ہے آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں صحیح ہے آپ کو ایسا لگا اور آپ کی بھی غلطی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اپنی لائف کی ہر ایک بات شیئر کرتے ہیں لیکن ہماری لائف میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ دس منٹ کا ولوگ جس میں میں کھانا پکانا یہ سارا کچھ شیئر کرتی ہوں تو اس سے یہ پروف نہیں ہوتا کہ میں ہر ایک بات میری شیئر ہو جاتی ہے کیونکہ لائف میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ شیئر نہیں کی جاتے کسی کے ساتھ بھی بلکل اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ رینٹ والے گھر میں رہتے ہو رینٹ والے گھر میں تو سب رہتے ہیں الحمدللہ اپنا گھر ہے شکر الحمدللہ لیکن وہاں پہ نہیں رہ رہے ہیں وہ یہ بات بتائی بھی نہیں ہے کسی کو ہم نے کچھ پرائیوٹ باتیں ہوتی ہیں جو کہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی جاتی بلکل کیونکہ دیکھنے والے کو در نہیں پتا ہمارے تو ویورز بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ جو دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی حسد والا ہوگا ہم ہیٹرز بھی ہوتے ہیں تو ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے جو اپنے ویورز ہیں جو کہ ہمارا ساتھ شروع دن سے جو ہے ہمیں فالو کر رہے ہیں ہاں ان کو تو میرے بہت زیادہ دعائیں دیتی ہوں ان کو اور ہمارے جو رشتے دار ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اچھا تو گوشت جو ہے ہمارا گل چکا ہے پھر اس کے بعد ہم نے 50 گرامز کے قریب بٹر اس کے اندر شامل کر دیا اور ہم نے آفر والے بٹر یوز نہیں کیے سب کو پتہ ہے کہ ابو زبی بہت مہنگا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیا آدھا کب دھئی جو کہ آفر میں لے کر آئی تھی اچھا دھئی کھوچھے دھئی اسے ہم نے پھینٹ لیا اور ابھی ماما نے اس کے اندر بلیک پرپر پاورڈر بھی شامل کر دیا تھا تقریبا ایک ٹی سپون اور پھر سالٹ ہے ساتھ میں گرین چلیز اور جنجر اند میں جو ہے ہم لوگ کوریانڈر بھی اٹ کر لیں گے اور ساتھ میں گرم مسالہ پاورڈر بھی اور کسوری میت ہی بھی اور تیز آنچ پہ اچھی طریقے سے آپ نے پکانا ہے بس یہ دیکھ سکتے جو بٹ کڑائی ہے ہماری جو ریڈی ہو گئی الحمدللہ اتنا مزے کا بنا تھا آج تو میں بھی کہہ رہی ہوں شکر سے اممہ آپ نے اپنی تعریف تو کی نا ہاں آج مجھے لگا کہ اچھی بنائی ہے میں نے نہیں اممہ ہر ایک چیز ہر ایک چیز آپ بہت ہی پرفیکٹلی بناتی ہیں ہاں بلکل لیکن بس پتہ نہیں آج مجھے اپنی تعریف کا موقع مل رہا ہے اچھا تو یہاں پہ ارحم جو ہے اس نے کڑائی اٹھائی ہے کیونکہ مجھے بلکل بھی نہیں اٹھائی گئی کافی بھاری تھی ہاں وہ کرو ڈائٹ کرو اچھا تو روٹیاں جو ہے میں رومال میں فولڈ کر رہی تھی تو میں نے وہ عالی کام کیا اور آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ بیکریز جو ہے کہاں پہ ہے تو خلیفہ سٹی میں دو بیکریز ہیں اور ایک مجھے کومنٹ بھی آیا تھا ان کے ساتھ جو ہے میں نے لوکیشنز بھی شیئر کی دونوں بیکریز کی تو بس ان سے پتہ لے لے کہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ نہیں اور دیکھ سکتے میں آج کلچا ٹائپ لے کر آئی ہوں کیونکہ بہت سوفٹ ہوتے بہت اچھے لگتے ہیں ہے نا اور یہاں پہ خلیفہ سٹی میں پاکستانی ریسٹرانٹس بھی نہیں ہیں تو بس سارا کچھ گھر پہ خود ہی بنانا ہوتا ہے اینیویز بابی کو دیکھیں بابی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ چکا ہے اوف اس نے بھی مما کھایا تو نہیں لیکن بیٹھا ہوا تھا فیملی میبر کی طرح چیر کے اوپر ہاں وہ بس صرف آنکھوں سے ہی کھا رہا تھا اچھا تو پوری فیملی ملکہ دبائی پہنچ گئی ہے میرے علاوہ کیونکہ میں گھر پہ پڑھ رہی تھی بچاری میرے بہت زیادہ کام ہوتا ہے میں کانٹینٹ کریئیٹر بھی ہوں ساتھ میں یونیورسٹی سٹوڈنٹ بھی ہوں ماما کی کرنا ہوتا ہے ہر ایک چیز کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ بلوکس بھی شیئر کرنا لازمی ہے آپ میرے بلوکس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مجھے تنے پیارے پیارے کامنٹس آتے ہیں تو یہ کام بھی میں نہیں چھوڑ سکتی اور جب بھی میں شیئر نہیں کرتی بلوکس تو پتہ نہیں انکمپلیٹ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جب کسی کوئی چیز گم ہو گئی نا گم سے ہے نا بلکل سیم ایسی اور میرا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے خیر اچھا تو ڈینر جو ہے ارہم اور ایان نے یہی سے کر لیا یہ لوگ ہمیشہ جو ہے انسٹرگرام پہ سرچ کرتے رہتے ہیں ویسٹ ریسٹرانٹس ان دبائی اور پھر جب ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں تو لازمی ویڈز آتا ہے خیر مجھے ان کے نا لوڈڈ فرائیز بہت زیادہ پسند رہا تو وہ ماما میرے لیے لے کر آگی تھی کیا نام تھا اسے عجیب نام تھا تویت نام تھا کہ کیا تھا ہاں یہی رام ہے ریسٹرانٹ کا اینیویز تو یہ برگر لیا ساتھ میں جو ہے ٹینڈرز ہیں اور بہت ہی مزیدار قسم کا ان کا کھانا ہوتا ہے کیونکہ کیف سی وغیرہ تو نہیں کھا سکتے بورکاٹ لسٹ میں تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کچھ لگو تو ہمیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیا کہ آپ سب کو میرا آج کا ولوگ کیسے لگو ٹل این ٹھیک کر اور اللہ حافظ